زبور پہلی کتاب انتیسوں زبور طفان میں خداون کی آواز اے فرشتگان خداون کی خداون ہی کی تمجید و تعظیم کرو خداون کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شائع ہیں پاک آرائش کے ساتھ خداون کو سجدہ کرو خداون کی آواز بادلوں پر ہے خداِ ذلجلال گرچتا ہے خداون دلدار بادلوں پر ہے خداون کی آواز میں قدرت ہے خداون کی آواز میں جلال ہے خداون کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے بلکہ خداون لبنان کے دیوداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے وہ ان کو بچڑے کی مانند لبنان اور سریون کو جنگلی بچڑے کی مانند کداتا ہے خداون کی آواز آگ کے شوروں کو چیرتی ہے خداون کی آواز بیابان کو ہلا دیتی ہے خداون قادس کے بیابان کو ہلا ڈالتا ہے خداون کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں اور وہ جنگلوں کو بے برگ کر دیتی ہے اس کی حیکل میں ہر ایک جلال ہی جلال پکارتا ہے خداون توفان کے وقت تخت نشین تھا بلکہ خداون ہمیشہ تک تخت نشین ہے خداون اپنی امت کو زور بخشے گا خداون اپنی امت کو سلامتی کی برکت دے گا